اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم انگلینڈ اسلام علیکم عزاد کشمیر آج پاکستان میں عید کا دن ہے ہم عید پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے آج کہ پاکستان میں ہم عید کیسے مناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم ایک راستے سے جائیں گے عید پڑھنے کے لئے اور دوسرے راستے سے ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ یہ میرپور آزاد کشمیر کا سیکٹر ایف تھری ہے اور ہم عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہاں مسجد رزوی ہے وہ بھی سیکٹر ایف تھری میں ہے اب ہم مسجد کے قریب پہنچنے والے ہیں یہ قبرستان ہے انشاءاللہ عید پڑھنے کے بعد ہم یہاں مرہومین کے لیے دعا فرمائیں گے ناظرین یہ سیکٹر ایف تھری کی جامعہ مسجد ہے رزوی جامعہ مسجد آج سات بجے عید کا ٹائم ہے تو انشاءاللہ ہم یہاں عید پڑھیں گے مولانا صاحب جو ہے وہ خطبہ بیان کر رہے ہیں اردو میں فضائل عید جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں تو آپ ساتھ میں سنیں مولانا صاحب جو ہے عیاد کے تکریف میں مخلوم زدہ نہ ہو گئے تو میرے خوروانی کمیش میری والمہ کو برچا دی دیا وہ دیکھتے کچھ ہو گیا ایک عیدی معافتہ تو اللہ نے اطاقی اطھارا اپنی رحمت و بار ہو رہا ہے اسی طرح کیا اب کیا تھا کہ اللہ کے خلیل اپنے بیتے وہ اٹھا دے اپنے ہاتھوں سے چھوڑی گلے بیٹھتے ہیں اور کس خمانیاں ہیں زمین شہ میں کھڑی ہے آسم ساکن تھا بے چارا زمین شہری ہوئی ہے آج اس سے پہلے کمی ایسا مجارہ زمین میں دیکھا نہیں تھا آج بات دیتا ہے میں کیوں کروں کیسے اسپائیل کو رچاؤں کس انداز میں جس طرح اسکام میں دیکھوں زمین شہری نہیں کھڑی تی آس میں سانMonہ جارہ میں سے پیشتر دیکھا کہ حرپی کا یہ نزارہ اس سے پہلے ہنے نزارہ پہ پہ دیکھائے گئے نہیں تھا اس لیے آپ نے صورا ہوا ہے زمین شہری نہیں ہے اللہ خلیل حالت ابراہیم علیہ السلام سوری منظہار و حلق کو رکھتے ہوئے ماشاءاللہ موسم بہت پیارا بارش ہو رہی ہے اسماعیل کے قلعے کو آکھ دے جوری عرض کرتی ہے یا اللہ دیرا خلیل تو ایسے جوش میں آگیا آپ کچھنا کری پر سب ہو گئی بلی مجھوئی ہوت گئی ہے ربے کا اراد نے جبریل سے بابایا آپ میرا خلیل پکے ارادے سے اختر ارادے سے محبت سے میری محبت پر شرشار ہو کے بیٹے کا بنا آکھنے لگا ہے جوری قلعے پر رکھتی ہے جبریل جنبی کو جنب سے دوبا لے رکھ دو اسماعیل کو پیچھے کر دو اللہ کے دوبیلی حمید ورماتے سب سے تہلے تم نے اس وقت پوری رفتال سے جرا جب یوسف علیہ السلام کو تم میں بھی دیکھا جا رہا تھا رب نے فرمایا پانی میں مہترے سے تہلے تہلے جا کے نخت بچھا دو جب خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا مجرین سے ددا ہو گئے تھے رب نے فرمایا جاؤ آگ کو میرا حکم سنا دو یا نارکونی بردو وصحابت علیہ ورماتے اتف بچھا دو وماتی اس کے منتبہ اس وقت جب خلیل اللہ نے چھوئی رکھ دی تھی نبی اللہ کے حلق پر اللہ نے کم نیا نے پوری رفتال سے جرا چھوئی کے چلے سے تہلے تہلے دفع رکھ دی جا زبیل اللہ کو پیچھے کر دیا آتو تھی منتبہ جب اللہ کے دعائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دان مبارک رازوائی حکم شہیر ہوا خورت کا تکرہ آتو تھی منتبہ اور اللہ نے فرمایاں جو خود سے نیجے سے نہیں آمنے گرمانیاں دیتے ہیں میں انہیں ایسا ہی ایدتی آنا چاہتا ہوں آج ہم کی اللہ کی حضرت سیبہ امید علیہ السلام کی سلوٹ کو راہ کرتے ہوئی جہاں کو آتے پاک کرتے ہیں اللہ کو یہ حبیب اللہ، خلیر اللہ، زمین اللہ کی ازمتوں کو شانوں کا ستا ہماری گرمانیاں کو اپنی مانگاہ آلیاں میں مبینی جیتا شکرہ راہا ہے جو مبینی جیتا شکریہ ہمینے راح کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مانگاہ ہماری خClبانیاں ہماری دیتا عبادت فقم بارکا کے آنین میں مجھے پر مولدی عدام فرما حالیف تعینار عظیم کی امراد فقم بارکا کے آنین میں سبولی جیتا شکرہ پتا فرما کہ آسپنی مانگوں کو شبہ پتا فرما جو خرور ہے آج کے عظیم جن کے رسیلہ سیم اللہ ان کے قرزے کو عہدع کرنے کے اسباب پتا فرما موسیقی 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 موسیقا 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 جی ہم عید پڑھنے کے بعد باہر نکلے ہیں ماشاءاللہ یہ اپنے باہی پختون خواہ کے بہت اچھے کپڑے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے یہ مارے پتھان باہی پختون خواہ کے ماشاءاللہ انہوں نے روایتی پگڑی بندی ہوئی ہے عید پڑھنے کے بعد ہم قبستان میں آئے ہیں مرہومین کے لئے دعا کریں گے میں پڑھوں گا تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں کیونکہ جتنے بھی مرہومین ہیں ہمارے ہیں آپ کے ان کا بھی سالسواب ہو جائے گا آپ میرے ساتھ پڑھ لیں اور یہ اگر وضو نہ آدمی نے کیا ہو تو بغیر وضو کوئی بھی نہ پڑھ سکتا ہے علماء کرام سے ہم نے سنایا صرف قرآن پاک کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے آتھ لگائیں گے تو وہ تو سب کو پتہ وضو کر کے آتھ لگانا پڑے گا لیکن زبان نہیں ہم پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والام یولاد والام یاک اللہ ہو کفوان آخد یا اللہ جوکشی پڑھا سرکار عمدینا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعتاً توفہتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدین کریمین ازواج متحرات اہل مکہ اہل مدینہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تاک جتنے بھی مومنین مومنات آلت ایمانی سے دنیا دنیا سے گئے ہیں سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما صاحب کی درجات کی بلندیاں تا فرما یا اللہ اس کا برستان میں میرے دادا جان دادی جان اور جتنے بھی چھوٹے بڑے مرد عورت بچے بچیاں مدفون ہیں سب کوئی سال سوا پیش کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے سب کی ارواح کو اس کا سوا پنچاتے ہیں سب کی بخشش و مخفرت فرما یا اللہ صاحب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ یا رحوانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے جتنے بھی عباجدات چھوٹے بڑے مرد عورت بچے بچیاں اس دنیا سے چلیں گے ہیں سب کی ارواح کو اس کا سوا پنچات سب کی بخشش و مخفرت فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہم عید پڑھنے کے لیے ایک راستے سے گے تھے اور اب بھی ہم دوسرے راستے سے واپس گار جا رہے ہیں جی ناظرین یہ ہمارا بزار ہے آج عید کی وجہ سے یہ دیکھیں ساری دکانیں مکمبل طور پر بند ہیں اور ٹریفک تھوڑی تھوڑی چل رہی ہے جی الحمدللہ میں واپس گار آگے ہوں یہ ہمارا بیڑا ہے اور عید کے دن جو کساب بھائی ہیں یہ بہت بیزی ہیں پتہ نہیں اس کا نمبر آج لگتا ہے یا کل لگتا ہے جب بھی ہم اس کو زبا کریں گے اور اس کے بعد جو آگے کی کروائی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج بارش ہو رہی ہے تو ہم نے اس پلارٹ میں اپنے دو لیلے کھلے چھوڑے تھے اور ان کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ وہ بارش کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں یا اندر بیٹھنا چاہتے ہیں تو چھوٹا میرا بتیجہ وہ کہہ رہا ہے تایابو اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ناظرین انہوں نے اپنی یہ جگہ بنا لیا بیٹھنے کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت دنبے ہیں اور ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں آج قربان ہوں گے یا کل قربان ہوں گے کیونکہ ہمارے قصہب بھائی بہت بیزی ہیں جی ناظرین اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے بھائی آگئے ہیں زبا کرنے والے پہلے دن ہی آگئے ہیں ایساں چچو کتنا وزن ہو یا ہوئے خونہ مار چارمان دس کلو حمدلو اللہ چار من دس کلو کم میں خون ہے وہ jong موسیقی